وقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز و بسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار والتنویر الابسار ورد المختار على منح الغفار فیه المنیت وبه الغنیت ومراق الفلاح وامداد الفتاح ویزداح الاصلاح ونور الایضاح وعلا علیه وسحبه وحزبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سارے ہی والہانا غلامانا عقیدت مندانا ورل کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ جگت کے سب سے مہان ویگیانک دنیا کے سب سے عظیم سائنس دان کائنات کے سب سے بڑے حکیم کررہ ارز پہ بسنے والوں میں سب سے بڑے ڈاکٹر یعنی اگر تھوڑا ڈیٹیل میں میں چلوں تو یوں کہوں کہ ڈاکٹر ایسے کہ خیبر کے دن علی کی دکتی ہوئی آنکھوں میں لواب دہن ڈال دیں تو اسی وقت اچھی ہو جائے اور سرجن ایسے کہ صحابی کو جنگ میں تیر لگ جائے اس کی وجہ سے آنکھ نکل کے گال پہ لٹک جائے لوگ کہیں کاٹ دو مگر وہ کہے کہ نہیں اپنے قریب بلائے اپنا لواب دہن لگائے آنکھ اٹھا کر کے واپس اسی جگہ فٹ کر دے آنکھ والا کہے ایسا تو بچپن میں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا آپ نظر آنے مقرر ایسے کہ مٹھی میں بند کنکریوں کو تقریر سنا دیں تو کلمہ پڑھ کر کے سنانے لگ جائے فاقہ کش ایسے توجہ کرنا ہو مریہ والو کیونکہ یہاں کی فضاؤں میں علم بہتا ہے میں جانتا ہوں فاقہ کش ایسے اگر جملوں کی قدر کر سکتے ہو تو میں اس سے ناپ لوں گا مقیاس الحرارت لگا رہا ہوں جسے انگلیش میں تھرما میٹر کہتے ہیں فاقہ کش ایسے کہ چالیس دن گزر جائیں اور گھر میں جولہ تک نسو لگنے پائیں اور کھلانے والے ایسے کہ ایک پیالہ دودھ میں ستر صحابہ کے پیٹوں کو پر کرتے ہوئے نظار آئے اور ایک قدم آگے بڑھا دوں تو وہ ایک وجود جو دو حیرتوں کا مجموعہ ہے جو شبِ ولادت روزِ دو شمبہ ربعی الاول کی باروی شب کو اگر دنیا میں حضرتِ آمنہ خاتون کے بطنِ اقدس سے پیدا ہو جائیں تو آسمان والے حیرت میں پڑ جائیں کہ آسمان کی نورانی دنیا کو چھوڑ کے زمین کے اندھیروں میں کیسے چلے گئے اور یہ زمین سے شبِ میراج آسمانوں کی طرف جائیں تو زمین والے حیرت میں پڑ جائیں کہ ایک ہی رات میں اتنی دور جا کر کے کیسے واپس آگئے یعنی شریشتتم سربوچتم گروتتم پرجادھنم پروشوتتم مہانتم منو حرم اتی سندرم یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواسِ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں چونکہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے کہتے ہیں کہ پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موا چونکہ آج کل سنسکرت سے حاصل وصول تو کچھ ہے نہیں لیکن افسوس ہے کہ ہمارے نام کے آگے چطر ویدی لگ گیا ہے تو اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر نام کا حق عدہ نہیں ہوتا میں نے قرن ناصر صاحب سے کہا کہ بھئی اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن بولے حضرت پھر بھی ضرور پڑھ دیجئے گا اس لئے میں عرض کر رہا ہوں یہ حفاظ قرآن ہیں انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ جب ساری کتابوں کو دریا برد کر دیا جائے آواز دو تو کوئی نہ بول سکے لیکن تنہا قرآن ایسی کتاب ہے جس کی سارے نسخوں کو دریا برد کر دو سارے کاغذات کو غائب کر دو مگر جب قرآن کو آواز لگاؤ گے نا تو لائبریریوں سے تو آواز ہو سکتا ہے کہ نہ آئے کتب خانوں سے آواز ہو سکتا ہے نہ آئے یہ قرآن کاغذ سے نہ بولے لیکن دنیا جانتی ہے یہ قرآن کروڑوں سینوں سے بولتا ہوا نظر آئے گا اس لئے کہتے ہیں اور سنسکرٹ میں پوٹھی کہتے ہیں کتاب کو کبیر داس نے کہا پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موا پندت بھےو نہ کوئے دھائی آخر پریم کے پڑھے سو پندت ہوئے مطلب کتنی پوٹھیاں پڑھ ڈالو پیتھیاں پڑھ ڈالو لیکن تمہارے ہردے میں اگر پریم نہیں سمایا تو پھر تم مانب کہلانے کے لائق نہیں ہو اگر انسانیت نہیں تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوں پوٹھیاں پڑھو پیتھیاں پڑھو جتنی پیتھیاں ہیں ساری پیتھیاں پڑھ ڈالو پوٹھیاں پڑھ پڑھ کے چٹے لگا لو کمرے بھر لو لائبریریاں جمع کر لو لیکن اگر تمہارے ہردے میں پریم نہیں جاگا تو پھر تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں میرے بھائیوں توجہ کرنا اسی لئے کہاں پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موا پنڈت بھائیوں نکوئے ڈھائی آخر پریم کے اور پریم کوئی تو ہم اردو والے عشق کہتے ہیں پریم کوئی تو ہم محبت کہتے ہیں اور عشق اور محبت کی بات ہو اور بریلی کے آلہ حضرت کی بات نہ ہو بات عشق اور محبت کی ہے جس کو ہندی میں پریم کہتے ہیں مگر ہمارے درمیان عشق اور محبت اور دیکھئے ٹرناٹن میں بول کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹرناٹن بلا کے دکھاتا ہوں عشق محبت عشق محبت میں تو یہ کہتا ہوں اگر عشق و محبت کی جگہ صرف آلہ حضرت لکھ دیا جائے تو عشق کا پورا حق ادا ہو جاتا ہے تو بات پریم کی ہو عشق و محبت کی ہو اور آلہ حضرت کی نہ ہو تو پھر بات مکمل ہی کہاں ہو پائے گی بات میں بات ہی کہاں ہو پائے گی اے امام عشق و محبت بات اچھی لگی کبھی ارداس کی اور ماننے کو بھی جی چاہتا ہے مگر کیا ہی اچھا ہو کہ قلم تمہارا ہو الفاظ تمہارے ہو کیا ہی اچھا ہو کہ انداز تمہارا ہو ہم اسی بات کو تمہارے انداز میں کہنا چاہتے ہیں تو بریلی والا کہتا ہے لے میرے انداز میں کہنا ہے تو یوں کہہ دے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ماشاءاللہ حافظ شرافہ صاحب قبلہ ہمارے دیرینہ مشفق ہیں بڑے دنوں سے ان کی شفقتوں کا سایہ ہمارے سر پر سایہ فاغن ہے نہیں یہ ابھی تو میں لگ بگ ہندی بول رہا ہوں چونکہ ہندوستان کی استعمالی زبان اردوی ہے اور اسی کو ہم لوگ ہندی کہتے ہیں آج بھی آپ جائیے بینامہ کرانے لکھا ہندی میں ضرور ہوتا ہے لیکن وکیل خود نہیں سمجھ پاتا کہ یہ لکھا کیا جا رہا ہے سمن کیا ہے اور ذر کیا ہے اور رہن کیا ہے یہ سارے اس میں لکھیں لفظیں بینامہ خود ہندی کا لفظ نہیں ہے بینامہ آدھا عربی ہے آدھا اردو ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ابھی میں جہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہاں سنیے آئیے اسی زمن میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی آپ کو اس کو سننے میں تھوڑے انٹریسٹ پیدا ہو رہا ہے بلی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور بولے جو کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پرلے ہوئے گی بہر کرے گو کب اور آلہ حضرت کی زبان میں یوں کہتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرہ پاک آتا ہے یہ دو دن کی اوجالی ہے اور آئیے اسی کو تھوڑا سا اور میں وستار میں لے کے چلوں تو کہتے ہیں ماتھی کہے کمہار سے تو کا روندے مو ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توے ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توے اور ماتھی کی بات ہوئی تو پھر آؤ پھر وہیں بھرے لی امام عشق و محبت آلہ حضرت کی بارگاہ حضور مٹھی کو آپ کی